پاکستان کے پالیسی کے مسائل کو سمجھنے کے لیے اور ان کو حل کرنے کے لیے پاکستانی پالیسی کے سٹوڈنٹس کا پاکستان کے پالیسی تھنکرز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان کے پالیسی تھنکرز نے مختلف طریقوں سے پاکستان کے پالیسی کے مسائل کو ایڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو سمجھنے اور حل کرنے کی کوشش کی ہے اور اسپیشلی اگر ایسے لوگ جو بیوروکریسی کا حصہ رہے ہوں اور جنہوں نے پالیسی کے مسائل کو اپنی آنکھوں کے سامنے بنتے دیکھا ہو اور اس کو حل کرنے کی کوششیں بھی کی ہوں تو ان کا نالج زیادہ ویلڈ اور زیادہ یوسفل ہوتا ہے انہی میں سے ایک نام مسعود خدر پوش کا ہے مسعود خدر پوش سینئر سیول سرونٹ تھے پاکیام پاکستان سے پہلے انڈین سیول سرویس کا حصہ بنے یہ انیس سو سولہ میں پیدا ہوئے اور انیس سو پچاسی میں ان کی وفات ہوئی ایک طرح سے انہوں نے اپنے سامنے کلونیل سرکار کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور پوسٹ کلونیل سرکار کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور اس میں کام کیا ہے ان کی انسائٹس بہت ہی اہم ہیں پالیسی کے سٹوڈنٹس کے لیے اور جو کام انہوں نے اپنی زندگی میں کیے ہیں وہ کئی طرح رہنمائی کرتے ہیں پاکستان میں پالیسی کے مسائل سمجھنے اور ان کو حل کرنے کے لیے یہ انیس سو اکتالیس میں انڈین سیول سرونٹ منتخب ہوئے مقابلے کا امتحان دے کر پاس ہوئے بہت امتیازی حیثیت کے ساتھ اور جب انہوں نے پاس کیا تو اس کے کچھ عرصہ بعد ان کو بھیل ٹرائبز میں بھیجا گیا کام کرنے کے لیے یہ بھیل ٹرائبز خاندیش مہاراشترہ میں پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ گجرات میں مدیہ پردیش میں راجستان میں موجود ہیں ان کو شیڈولڈ ٹرائبز کہا جاتا ہے یعنی ایسے ٹرائبز جن کو سٹیٹ اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے بہت سارے بھیل سب ٹرائبز ایسے تھے جن کو کلونیل سرکار نے کریمنل ٹرائبز دیکلیئر کیا ہوا تھا اور وہ عام شہری زندگی میں بہت آسانی کے ساتھ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تھے تو جب مسعود خدر پیوش کو وہاں پر بھیجا گیا تو عام لوگوں میں یہی خیال اس وقت پایا جاتا تھا کہ بھیل لوگوں کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ان میں لٹریسی لیول بہت کم ہے اور ٹرائبل پریکٹسز بہت عام ہیں یہ میں آپ کو کچھ تصویریں دکھاتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھیل ٹرائبز کی کلچرل لائف کس طرح کی تھی اس طرح کے ڈریسز اور زیورات بھیل خواتین پہنتی ہیں ابھی تک تو اس وقت بھی بہت حد تک وہ اپنے کبائلی کلچر کے مطابق ہی رہ رہے تھے یہ ایک دوسری تصویر یہ تیسری تصویر یہ بھیل کبائل کا کلچر بہت مضبوط تھا ایک طرح سے بہت ہی ریچ اور ڈیورسی فائیڈ کلچر ہے جو ٹرائبل پریکٹسز کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان میں کمیونٹی کا تصور بہت سٹرانگ ہے لیکن انگریز سرکار نے ان کو ریپریس کرنے کے لیے ان میں سے بہت سارے سب ٹرائبز کو کریمینل ٹرائبز ڈیکلیئر کیا اور ایسی پولیسیز بنائی جو بہت سخت تھیں بھیل ٹرائبز کے لیے تو جب مسعود خدر پوش وہاں گیا انہوں نے دو سال وہاں گزارے تو انہوں نے ان دو سالوں میں بھیل لوگوں کی معاشرت اور زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس سمجھ کی بنیاد پہ انہوں نے بھیل لوگوں کے لیے ایڈیوکیشن اور ہیلتھ کے پروگرام شروع کروائے ان کی خدمات کی بنیاد پہ بہت سارے بھیل انہیں بھگوان مسعود کے نام سے بھی یاد رکھتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے وہاں پہ جو سرکاری افسر جاتے تھے وہ ان لوگوں کو سمجھنے کی بجائے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے اور انہوں نے جب ان کی زندگیوں کو سمجھا ان کی زبان کو سمجھا ان کے رہن سین کو سمجھا ان کے رسم و رواج کو سمجھا تو سمجھ کی بنیاد پہ یہ زیادہ اچھے پروگرام ڈیزائن کر سکے تھے بھیل لوگوں کے لیے تو آپ بھی جب بھی پولیسی انیلیسز کا کام کریں تو اس میں مسعود خدر پوش کے جو طریقے تھے لوگوں میں گل مل کے رہنے کے ان کی زبان کو سمجھنے ان کی ہسٹری کو سمجھنے اور ان کے کلچر کو سمجھنے کے لیے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور زیادہ اچھی پولیسیز سجیسٹ کر سکتے ہیں دوسری بات جو مسعود خدر پوش کی زندگی میں بہت اہم تھی ایک ہاری انکوائری کمیٹی بنی تھی قیام پاکستان سے پہلے جس کا پرپس تھا کہ جو ذریعی زمینے ہیں وہ لینڈلیس پیزنٹس میں کیسے جسٹریبیوٹ کی جائیں یہ ایک پرانا مسئلہ ہے انگریزوں کے آنے سے پہلے زمین کی پرائیوٹ ملکیت نہیں ہوتی تھی انڈیا میں یہ انگریزوں نے اپنے آنے کے بعد پرمننٹ سیٹلمنٹس کی جس میں کچھ لوگوں کو بہت بڑی بڑی جاگیریں دیں اور باقی لوگوں کو بھی اس طرح چھوٹی جاگیریں اور چھوٹے رکبے دیئے کاشت کرنے کے لیے جس میں بہت سارے کسان ایک دم زمین کی ملکیت سے فارغ ہو گئے اور ان کی زندگیاں بہت مشکل ہو گئیں کیونکہ اب وہ بڑے زمیداروں کے پاس کام کرتے تھے اور چھوٹے کسان بہت زیادہ کرزوں کے نیچے دھبے ہوئے تھے تو یہ ایک بڑا خیال تھا کہ اگر لینڈ کی ڈسٹریبیوشن کو کسی طرح جسٹیفائی کیا جائے تو کسانوں کی زندگیاں بہتر بنائی جا سکتی ہیں اور ایگری کلچر کی پروڈکشن کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے تو اس پہ مسعود خدر پوش نے بہت کام کیا جو ریپورٹ کمیٹی میں پیش کی گئی اس ریپورٹ میں کسانوں کو لینڈ کی ملکیت دینے کا وعدہ نہیں کیا گیا اس پر مسعود خدر پوش نے ایک نوٹ آف ڈیسینٹ لکھا جو انیس سو انچاس میں چھپا اور اس میں مسعود خدر پوش نے سجیسٹ کیا تھا کہ شیئر کروپنگ کو ختم کیا جائے شیئر کروپنگ ایک ظالمانہ سسٹم تھا جس میں زمین پٹے پہ لے کر کسان اپنی پروڈکشن میں ایک بڑا حصہ زمیندار کو دیتے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ سسٹم ختم کیا جائے اور ہاریوں کو زمین کا مالک بنایا جائے تو نہ صرف سماجی نائن صافی کام ہو سکتی ہے بلکہ ایگری کلچر کی پروڈکشن بھی بڑھ سکتی ہے یہ خیال بہت پاپولر ہوا لیکن بوجود اس پہ عمل نہیں ہو سکا اگر اس بات پہ اس وقت عمل کر لیا جاتا تو شاید ہاریوں کی حالت بہت بہتر ہوتی اور پاکستان میں ایگری کلچر کی کنڈیشن بھی بہت بہتر ہوتی ان کا دوسرا خیال جس کے لیے وہ بہت کام کرتے رہے ہیں کہ مادری زبانوں کو فروغ دیا جائے اور تعلیم مادری زبان میں ہی دی جائے آپ اگر یونیسکو کا کام دیکھیں اس پہ تو یونیسکو کی بھی بہت بڑی کیمپین موجود ہے کہ کم سے کم ابتدائی تعلیم مادری زبان میں ہی ہونی چاہیے تو ہم اپنے ایگریکیشن کے بہت سارے مسائل حل کر سکتے تھے اس کے ساتھ ساتھ مسعود خدر پوش کے بہت سارے آئیڈیاز ہیں لوکل کلچرز کو پرموٹ کرنے کے لیے سماجی انصاف کو بہتر بنانے کے لیے سوسائیٹی کو ڈیموکریٹائز کرنے کے لیے تو اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو کافی مدد ملے گی گورنمنٹ کے سٹرکچر کو بھی سمجھنے کے لیے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے